اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے نیند ایسا خودغرص محبوب ہے جو اپنے طلبگار کو ہر رشتے ہر احساس سے بے پرواہ کر دیتا ہے غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہوتی ہے لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحہ کے لیے نہیں کھولنا جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی کبھی اپنی فیلنگز کو بھی ورڈ سیپ کے لازٹ سین کی طرح ہائٹ کرنا پڑتا ہے دوسری محبت کامیاب تو ہو سکتی ہے مگر پہلی محبت ساری زندگی کمپیریزن کا حصہ بنی رہتی ہے وہ ہوتا تو ایسے ہوتا وہ کرتا تو ایسے کرتا اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں برے دن تجربہ دیتے ہیں بترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادے دیتے ہیں جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اعتحاس بدلتا ہے بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضہ کرنے سے پہلے سر چکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں اپنے ماضی کے پچتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں ہر نیا دن نئی زندگی ہے حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں کبھی کسی کو اپنی دکھتی رکھ کا پتہ مت دینا ورنہ ہر رکھ دکھتی ہی رہے گی انسان نے چھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں تلاش کر لیتے ہیں زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر داگہ بھی خوشبو دینے لگ جاتا ہے دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور روئیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے انسان بھی پاک کمال ہے ڈراموں میں ادھاکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور اصل زندگی میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈراما سمجھتے ہیں نیوٹن نے اگر گرے ہوئے سیپ کی بجائے گرے ہوئے لوگوں پر توجہ دی ہوتی تو آج ہم گریوٹی کی بجائے ہیومینیٹی سیکھ چکے ہوتے اکل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سوارنے کی کوشش کرے عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے عمر پندرہ سے تئیس سال اس عمر میں آپ بہت سے عارضی لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کو ذہنی مریض بناتے اور سبق سکھا جاتے ہیں سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے رونے والے آلی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھومپڑنگ میں بھی ہنستے ہیں سب سے بڑی قبر انسان کا اپنا دل ہے جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا کوئی آپ کے لئے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے مخلص ہو کے دیکھیں آپ کا خلوص آپ کے موں بے ماریں گے لوگ کچھ لوگوں کی حقیقت اس کلم کے جیسے ہوتی ہے آپ دل کے قریب جگہ دو پھر بھی داغدار کر جائیں گے میرا ایک چہرہ ہے اور مجھے ہر صبح اسے دھونے میں تین منٹ لگتے ہیں خدا ان لوگوں کی مدد کرے جن کے چہرے بہت ہیں جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جائیں وہ رشتیں ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیں کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے آپ پریشان نہ ہوں اصل نقطہ یہ ہے آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو غلطی دل میں رکھنے سے دل سیاہ رہتا ہے خوشی دین رب خوش رکھے گا تھوڑا عمل جسے پابندی سے انجام دیا جائے اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر مافی مانگنا نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہارے دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو عزت کرو اور کرواؤ احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے اپنے عامال کی فکر کرو لوگوں کی نہیں جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی آپ کا اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا آپ اسے اختیار دیتے ہیں رشتے دب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں گھر میں رہنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے سب کے دلوں میں دھڑکنا ضروری نہیں ہوتا جناب کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے شکر ہے گناہ کی کوئی بدبو نہیں ہوتی پڑھنا یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی مشکل کا آنا پارٹ پارٹ آف لائف ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب بیدار ہوں تین چیزوں کو اپنی ذات پر کنٹرول کبھی مت دینا نمبر ایک ماضی نمبر دو دولت نمبر تین لوگ بڑی بات کہنے کے لیے پہاڑ سے اترنا پڑتا ہے اور سننے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے اپنی تکلیف تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف جب ڈراما لگے تو مبارک ہو منافق ہو گئے ہیں آپ اگر آپ لوگوں کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ انہیں جج نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اپنی ہر بات بتا دیں گے جو وہ سوچتے ہیں کیونکہ عمومن دوسرے لوگ نیگیٹیف ججمنٹ کی وجہ سے باتیں چھپاتے ہیں